دوستو مینی ویلیج روٹین میں آپ سبی کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ادھر رادہ کے گھر پہ سب سو رہے ہیں یا پھر رادہ اور رادہ کی بیٹی چنکی اور منا سو رہے ہیں اور یہاں پہ سیام سو رہا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر رادہ گیری نیند میں سوئی ہوئی ہے تب ہی چنکی کی نیند کھل جاتی ہے ارے اوٹ جاتی ہوں صوبہ ہو چکی ہے اللہ دوگی کیا کلا ہے ملا دوگی اللہ یہ کیا ممی اور پاپا سو لے ہیں کوئی بھی نہیں جگہ آج تو سب سو لے ہیں آج تو بڑی آئی موقع ہے آج بہت ہی اچھا موقع ہے میں ایک کام کرتی ہوں سائیکل چلا لیتی ہوں مجھے ممی اور پاپا بلکل بھی سائیکل چلا لے نہیں دیتے ہیں آج تو ممی پاپا شوئے ہیں میں چند دی سے سائیکل چلا لوں گی اور چپکے سے رکھ دوں گی ممی پاپا کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے میں سائیکل چپکے سے سیکھ لوں گی تو میں سکول بھی لے کر جا سکتی ہوں سائیکل ٹیوسن بھی لے کر جا سکتی ہوں اور ادھر چنکی سائیکل کے پاس آ جاتی ہے میں تو اتنی بڑی ہو چکی ہوں لیکن ممی پاپا ہمیشہ بھوزتے رہتے ہیں تم ابھی چھوٹی ہو سائیکل چلا نہیں سکتی لیکن میں کتنی بڑی ہو چکی ہوں میں سائیکل سیکھ لوں گی بہت ہی اچھا ہوگا میں چھپکے سے سائیکل جلدی سے چلا لیتی ہوں جلدی سے سائیکل چلا لوں گی اور ادھر چنکی سائیکل چلانے لگتی ہے الے واہ میں تو بہت ہی اچھے سائیکل چلا لیتی ہوں لیکن ممی پاپا ہمیشہ بولتے ہیں تم سائیکل نہیں چلا سکتی بس ہلکی سی پیر نہیں پا رہی ہے میرا بس میں سیکھ لوں گی علام سے دیرے دیرے پراکٹس کروں گی تو اچھے سائیکل چلانا سیکھ جاؤں گی بس سیرے سے کھما دیتی ہوں سائیکل الے واہ میں تو بہت ہی اچھے سے بھی سائیکل گھما لیتی ہوں یہ میں نے بہت ہی اچھے سے سائیکل گھمانا شیک لیا اور چلا بھی رہی ہوں بہت ہی اچھے سے اور ادھر چنکی بہت ہی جیدہ خوز ہو جاتی ہے اور سائیکل چلانے لگتی ہے الے یہ ڈاگی کیوں بھوکلا ہے یہ ڈاگی تو ممی پاپا کو جگا دے گا الے ڈاگی چلانا بند کر کیوں چلالا ہا ہے میں الام سے سائیکل چلاوں گی سائیکلانا شائیکلانا شائیکلانا الے بہت ہی پیالا شائیکل چلا لوں گی ادھر چنکی اپنا سائیکل چلا رہی ہے اور ادھر منہ کی نند کھل جاتی ہے اور منہ اٹھ کر آ جاتا ہے دی 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 شائیکل دی دی شائیکل دی دی شائیکل اور ادھر منہ سائیکل چلاتا ہوا چنکی کو دیکھ کر جت کرنے لگتا ہے دی دی شائکل مجھے بھی شائکل بیٹھی بیٹھی دی دی شائکل ارے منہ چھوپ ہو جا کتنے جول جول چلالا ہے تیرے چلانے سے ممی پپا جگ جائیں گے مجھے پھر سے ڈانٹیں گے پلیز چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا جی جی شائکل شائکل بیٹھی جی جی شائکل شائکل بیٹھی ارے یہ لڑکا تو چھوپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اگر اس کو شائکل میں نہیں بیٹھائی تو یہ چلا چلا کر ممی پپا کو جگہ دے گا ٹھیک ہے منہ آج 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 میں تجھے شائکل پر بیٹھا کر چلاوں گی آج 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 چلدی سے ہی ہی دی شائکل بیٹھی شائکل بیٹھی اور ادھر منہ خوش ہو جاتا ہے آج 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 شائکل کے اس پر ڈالے پر بیٹھ جا چلانا مات علام شے بیٹھنا بدماشی مت کرنا ٹھیک ہے منہ اور ادھر چنکی منہ کو آگے بٹھا لیتی ہے ٹھیک ہے علام سے بیٹھ میں شائکل گھما لیتی ہوں منہ بجماشی مت کرنا نہیں تو بہت ہی زیادہ پتائی کروں گی علام شدیدی کو سائکل چلانے دینا یہ چائکل جی جی چائکل اور ادھر چنکی سائکل گھما کر منہ کو بٹھا کر چلانے لگتی ہے میلا بھائی شائکل میں بیٹھا ہے دیکھو میں شائکل اچھے سے چلا لیتی ہوں منہ کو بھی بٹھا کر چلا لوں گی اور ادھر منہ سرارتی کرنے لگتا ہے اور ادھر دونوں گھر جاتے ہیں سائکل لیکل اور ادھر دونوں کی شل سے بہت ہی زیادہ خون نکلنے لگتا ہے منہ تیلی وجہ شد ایک میں گل گئی اور ادھر دونوں گل جاتے ہیں اور ادھر چنکی اور منہ بہت ہی جول جول سے چلانے لگتے ہیں آہ ممی بچاؤ ممی بچاؤ ممی بچاؤ پاپا ممی بچاؤ ادھر چنکی اور منہ کی رونے کی آباز سنکر رادہ جگ جاتی ہے ارے کیا ہوا ہے چنکی اور منہ کی رونے کی آباز کہاں سے آ رہی ہے کیا ہوا ہے ارے اوٹ کر جلدی سے جاتے ہوں ارے کیا ہوا ہے ارے چنکی منہ یہ کیا ہوا ہے تم دونوں کا ارے میں جلدی سے سائیکل اٹھاتی ہوں اور ادھر رادہ سائیکل اٹھا لیتی ہے ارے یہ کیا ہوا ہے دونوں کا ارے میرے بچے دونوں ارے یہ سائیکل کیوں چلا رہی تھی چنکی بیٹا تمہیں بار بار منہ کرتے ہیں نا پاپا میں تم بہتی چوٹی ہو تم سائیکل چلا نہیں سکتی دیکھو نا ہماری بات نہیں مانی اب تم کیا کر لی سائیکل پہ منہ اور تم دونوں گیر کی یہ کیا چوٹ لگا لی تم دونوں ارے میں جلدی سے جا کر سیام کو جگاتی ہوں ارے سیام ارے سیام اٹھئے نا دیکھئے چنکی اور منہ دونوں سائیکل لے کر گیر گئے ہیں اور دونوں کو بہتی جیدہ چوٹ لگی ہے ارے اٹھئے نا سیام کتنا گوڑا بیچ کر اب سو رہے ہیں ارے جلدی اٹھئے نا ارے ہاں ہاں رادہ اٹھتا ہوں کیا ہو گیا میں ہر بار مولتا ہوں نا چنکی کو تم ابھی چھوٹی ہو سائیکل بہتی جدہ بڑا ہے سائیکل مت چلانا کس نے دیا اسے سائیکل چلانے کے لیے ارے میں کیا کروں میں تو سوئی تھی چنکی کی چلانے کی عباس سن کر اٹھیں منہ اور چنکی دونوں سائیکل لے کر گر گئے ہیں اب جلدی اٹھئے اور ادھر سیام بھی اٹھ جاتا ہے ارے دیکھئے نا دونوں گیر کر کتنا چوٹ لگا لیے ہیں ارے میں انہیں جلدی سے بیڑ میں سلاتا ہوں ارے کام کرو رادہ دونوں کو لے کر بیڑ میں سلاؤ میں ڈاکٹر کے پاس پھون کرتا ہوں ڈاکٹر آ کر دیکھ لے گی ارے ہاں ہاں سیام آپ جلدی سے جا کر پھون کریے میں ان دونوں کو بیڑ میں لے کر سلاتی ہوں اور ادھر رادہ چنکی اور منہ کو لے کر بیڑ میں سلانے لگتی ہے اور ادھر دونوں کو بیڑ میں سلا دیتی ہے ارے سیام اب جلدی فون کریے نا ڈاکٹر گپتہ کو فون کریے آ کر میرے بچے دونوں کو دیکھ لیں گی کتنا چوٹ آئی ہے دونوں کو ہمیشہ مانا کرتی ہوں یہ چنکی کو سائیکل مت چلایا کرو یہ سنتی بھی نہیں ہے ہماری بات دیکھو نا کتنا چوٹ لگا لی ہے جلدی سے فون کریے اور ادھر سیام ڈاکٹر گپتہ کو فون کرنے لگتا ہے ہیلو ڈاکٹر جلدی آئیے چنکی اور منہ کو بہتی جیدہ چوٹ لگی ہے سائیکل لے کر دونوں گر گئے ہیں ارے ہاں ہاں سیام میں ابھی جا رہی ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر گپتہ جلدی سے آئیے میرے بچے دونوں کو بہتی جیدہ چوٹ لگی ہے جلدی سے آئیے ڈاکٹر گپتہ ارے رادہ گبراو مات میں ڈاکٹر گپتہ کو فون کر چکا ہوں ڈاکٹر گپتہ آتی ہوں گی گھبراو مات ارے سیام دیکھئے نا کتنا چوٹ لگی ہے میرے دونوں بچے کو ارے گھبراو مات آتی ہوں گی ڈاکٹر گپتہ آ کر دیکھ لیں گی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا چنکی اور منہ بہتی بادور بچے ہیں میرے دونوں بہتی بادور بچے ہیں ان دونوں کو کچھ نہیں ہوگا تم گھبراو مات سب ٹھیک ہوگا یہ تھی آج کی کہانی دوست تو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس پور وچنگ بائی بائی